عزیزانِ محترم میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ جنگ میں طاقتی افراد سے کیا ہوتا ہے خوصلے لڑتے ہیں تلوار سے کیا ہوتا ہے ہم کائناتِ عالم کے اس رہبر اس عظیم قائد کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں جسے دیکھ کر کبھی سر ویلیم نے کبھی پروفیسر براؤن ہٹی نے کبھی مائیکل اچھاٹ نے کہا ہے کہ محمد جیسا رحمت والا کائناتِ عالم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں بے شک بے شک سبحان اللہ اور بے شک عزیزانِ محترم جتنی رحمت جتنا کرم پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو عطا کیا اسی رحم و کرم سے حصہ حبیب کی اہلِ بیت کو بھی عطا فرمائے بے شک سبحان اللہ آج اس چہلوں کے عیسالِ ثواب کی محفل کی موقع پر ہم اور اوہ تھوڑی دیر وقت جتنا اور جس زاویے سے چاہے بنجائش چھوڑے گا ہم اس پر گفتگو کریں گے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی گفتگو چونکہ ایک خاتون کا چہو میں چہلوں ہے تو میری اور آپ کی گفتگو کائناتِ عالم کی اس خاتون اس عورت اس شہزادی اس ملکہ اس پرنسس کے تعلق سے ہو کہ جس نے اسلام کی بنیادوں میں اپنا مال اپنا ذر اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا بے شخص بھان اللہ کیا وطب مسئلہ کے اللہ یا علی تخریر تو آپ سنتے رہتے ہیں یوٹیوب پر تخریر آپ کی سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کے علاقے میں اور قرب و جوار میں الحمدللہ آتا جاتا رہتا ہوں تو تخریر پھر کبھی آج صرف چند باتیں جو بہت ضروری ہیں محلے کی مسجد میں اگر حاجی صاحب نے پنکھا بھی لگایا تو اس پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو خیال رہے کہ حاجی صاحب نے دیا ہے محلے کی مسجد میں اگر وارٹر کولر لگا ہو تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب کی پیش کش ہے نا بولیے اگر یہ وارٹر کولر تو بڑی بات کر رہا ہوں میں قرآن اگر ایک کسی نے لا کے رکھ دیا اس میں بھی لکھا ہے اوپر برائے عصالے سواب فلاں اور اس کے نیچے پھر لکھا پیش کش فلاں عطا کردہ فلاں جبکہ کسی کی کیا حیثیت کے مسجد میں عطا کرے ہے کوئی دنیا میں مائی کلال جو مسجد کو عطا کر کے بتائے پھر بھی لکھا جا رہا ہے اگر کسی نے مسجد کے لئے پلانٹ دے دیا تو پھر اس کے نام کے مسجد ہو جائے گی عبداللہ مسجد عبدالرحمن مسجد بخاری مسجد اقبال مسجد ہے نا شاہ فیصل مسجد شاہ فہد مسجد میں یہی سوچنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسجد میں پتھر لگوائے کوئی پنکھا دے کوئی کولر لگائے کوئی قرآن کے پارے اور پیٹی دے کوئی مسجد کے لئے پلات اور زمین دے تو مسجد کے ماتھے پہ اس کا نام لکھ کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے دیا ہے تو مسجد بنی ہے میں مسلمانوں سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو جب مال کی ضرورت کون ہے جس نے اسلام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہے کون ہے جس نے اسلام کو اپنا مال دیا ہے کون ہے جس نے اسلام پہ اپنی ساری جائدات قربان کی ہے کون ہے جس نے اسلام پر اپنے دولت کے دانے کھولے ہیں عزیزانِ محترم سعودہ فائدہ کا ہو تجارت عروض پہ ہو بزنس پڑیاں ہو گھنڈا چل رہا ہو مال پک رہا ہو فائدہ سامنے ہو تو مال لگانے والے ہزاروں مل جاتے ہیں مگر پتھر مارے جا رہے ہو کالیاں دی جا رہے ہو بھپتیاں کسی جا رہی ہو اسلام کے نام پر جسموں پہ اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہو پھر اپنے گھر اپنا تجارت اپنا بار سب کچھ چھرایا اور چھینہ جا رہا ہو ایسے ماحول میں جب صرف گھاٹا ہو اور گھاٹے میں دھومتے ہوئے تجارت میں جو مال لگائے اس کی مال کا کیا عالم ہوگا اس کی مال کی عظمتوں کا کیا وقار ہوگا میں کہتا ہوں دنیا والے اس مال کی عظمت کو سمجھے نہ سمجھے میرے رب نے قرآن میں اس مال کی فضیلت بیان کر دی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے رسالت بشک سبال اللہ رہا خدا کے دی پر اثر ختیجہ کا لیکن عزیزان محترم ضروری نہیں ہے کہ میں تخریر کروں تو ہی تخریر ہوتی ہم تو بیٹھ جائیں جہاں وہاں بھی تخریر ہوتی ہے رہا خدا کے دی پر اثر ختیجہ کا بیان نہیں کرے گا کوئی بتائے گا نہیں کہ اسلام کو مال کس نے دیا بتائے گا کون رسول کا صحابی رسول کے صحابی سے پوچھئے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق روایت کر رہے ہیں میں اونچے قد کا لمبا رسول اونچے قد کے ہم آمنے سامنے کھڑے تھے رسول کے چہرے پہ غم اس لیے کہ ابھی جو راستے سے گزرے تو کیا دیکھا نیا نیا کلمہ پڑھنے والے نئے نئے مومن ہونے والے نئے نئے مسلمان ہونے والوں سے کسی نے نوکری چھین لی کسی نے زمین چھین لی کسی نے جائدہ چھین لی ان کا بائیکٹ ہوا بچارے بھوکے پیاسے راستے پر چل رہے ہیں کبھی قدم لرکھڑ آئے تو زمین پہ گیرے کبھی قدم ادھر جائے تو زمین پہ گیرے رسول نے دیکھا دل میں خیال آیا اس طرح اگر ایمان لانے والے آہستہ آہستہ بھوک کی چپیٹ میں روٹیوں کے مسئلے میں پھنس جائیں گے پروردگار کاش تو مجھے مال دیتا تو میں اس مال کو ان پہ قربان کرتا اور پھر یہ تین پہ ٹھٹے اور قائم رہتے اللہ اکبر نبی گھر میں آئے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں بھی تھا رسول بھی تھے سیدہ ختیجہ آئیں یہ کون ہیں رسول خدا کی پہلی زوجہ رسول خدا کی پہلی بیری رسول خدا کی پہلی شریع حیات یہ وہ ہیں جب تک رسول کے نکاح میں رہی اللہ نے فرمایا حبیب دوسرا نکاح مت کرنا اس لیے کہ میں رب ہو کا ختیجہ پہ سودن برداش نہیں کر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دابا یا علی یا آئے کون بیان کر رہا ہے سویت نابو مقصد میں بتاتا ہوں صحابی اور اہل بیعت کا کیسے چولی دامن کا ساتھ ہے مجھ سے پوچھئے میں بتاؤں گا کہ عزمت اہل بیعت صحابہ کیسے بتاتے ہیں دور سے دیکھیں آپ کی سبحان اللہ پہ بات چلے گی مائک پہ نہیں تو بھی بیان ہو جائے گا کل بیان ہوتے ہوتے فرید پور میں بتی چلی گئی اور جنریٹر جیسے چالو کیا تو بیچ سے وائر کٹ کے ٹوٹ کے الگ ہو گیا میں نے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں بغیر مائک کے بھی ستر ہزار لوگوں کو بیان سنا دیتے اب پھر بغیر مائک کے بیان وہ پورا ریکارڈن پہ ہے وہ یوٹیوب پہ آ جائے گا انشاءاللہ دو تین دن میں ایڈٹ ہو کر سن لی جئے گا پورا ریکارڈ پہ ہے بغیر مائک کے تو جب آٹھ سو ہزار لوگوں کا مجمع بغیر مائک کا پریشان کیوں ہیں غم زدہ کیوں ہیں مغموم کیوں ہیں چہرے پہ غم کیوں ہیں کہ ختیجہ جو ایمان کے داخل ہو رہے ہیں جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جو اسلام کی چہار دیواری میں تشریف لارہے ہیں ان کا سوشل بائیک آٹھ ہو رہا ہے ان سے روزی روزگار کے ذرائع چھینے جا رہے ہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یہی رہا تو یہ روٹی کی تلاش میں الٹی قدم پلٹ جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ پلٹے کہ اے میرے حبیب اے میرے سرکار چاہتے کیا ہیں کہ بس چاہتا یہ ہوں کہ کاش مجھے اللہ مال دیتا یہ نہیں کہ ختیجہ تم دو کہ کاش مجھے اللہ اتنا مال دے میں ان سب کو مال عطا کروں اور یہ دین پر قائم ہو جائیں اتنا سننا تھا کہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے غلام محسرہ کو بلایا اور خزانوں کی چاہی دی اور دے کر کہا جا یہ وہ ختیجہ ہے جس کے عرب میں ساٹھ ہزار اونٹوں پر پجارت کا مال ٹرائیویل کرتا تھا کتنے 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 ساٹھ ہزار زور سے ساٹھ ہزار کوئی ہے اس وقت دو ہزار بائیس میں ایسی ٹورن ٹرائیویل کی کمپنی کوئی ہے ایسی کوئی ہے ایسی کمپنی جو میرے سامنے لائیں جس کے پاس ساٹھ ہزار ٹرک ہوں جس پہ اس کے تجارت کا مال چلتا ہو کہ ختیجہ وہ ہے جس کے پاس اللہ نے ساٹھ ہزار اون دیئے کسی پہ شہد کسی پہ خجور کسی پہ چادر کسی پہ کپڑا کسی پہ اناج کسی پہ درہم کسی پہ دینار کسی پہ مشک کسی پہ عمبر سارا عرب ختیجہ سے ادھار لے کر پوری دنیا میں ٹریول کر رہا ہے اور اپنا مال بیچ کے ختیجہ کو ان کا حصہ اور خود اپنا حصہ لے رہا سیدہ ختیجہ کا لقب تھا رسول اللہ کی زوجہ سیدہ ختیجہ کا لقب تھا ملیقت العرب عرب کی ملکہ عرب میں کوئی ملکہ اور کوئی راجہ بادشا نہیں ہوتا مگر اللہ کی رسول اللہ نے کسی کو ملکہ نہیں بنایا ہے ہاں اگر ملکہ ہوتی تو ختیجہ کی جیسے ہوتی میں کہا یا رسول اللہ یہ عرب کی ملکہ نہیں ہے کیونکہ عرب میں کوئی بادشاہ نہیں تھا قبائلی سسٹم قبائلی نظام تھا پھر ختیجہ ملکہ کیسی مسکر آکے کہا جنت میں پوچھنا مریم سے ہوا سے سفورہ سے زہرا کی ماں سب کی ملکہ ہوگی یا علی